چین کے وہان شہر میں پیدا ہوا کورونا وائرس اب تک سو سے بھی زیادہ دیشوں کو اپنا شکار بنا چکا ہے بھارت میں بھی کورونا وائرس کے ساٹھ معاملے سامنے آ چکے ہیں اس جان لیوا وائرس کے فیلنے کے بعد شروعات سے ہی لوگوں کو سابون یا سینٹائزر سے ہاتھ دونے کی صلح دی جا رہی ہے حالانکہ ایک نئی بحث اس پر بھی شروع ہو چکی ہے کہ وائرس سے لڑنے کے لیے سابون یا سینٹائزر میں سے کیا زیادہ بہتر ہے یونیورسٹی آف ساؤتھ ویلز کی پروفیسر پول تھوڑسن نے کورونا وائرس سے بچنے کے لیے سابون کو زیادہ بہتر ویکل بتایا ہے سابون وائرس میں موجود لپیڈ کا آسانی سکھاتنا کر سکتا ہے سابون میں فیٹی ایسیڈ اور سالز جیسے تطو ہوتے ہیں انہیں ایم فی فائلز کہا جاتا ہے سابون میں چھپے یہ تطو وائرس کی بھاری پرت کو نشکریہ کر دیتے ہیں قریب 20 سیکنڈ تک ہاتھ دونے سے وہ چپ چپا پدارت نشٹ ہو جاتا ہے جو وائرس کو ایک ساتھ جوڑ کر رکھنے کا کام کرتا ہے آپ نے کئی بار محسوس کیا ہوگا کہ سابون سے ہاتھ دونے کے بعد سکن تھوڑی ڈرائے ہو جاتی ہے اور اس میں کچھ جیریہ پڑھنے لگتی ہے دراصل ایسا اس لیے ہوتا ہے جو کہ سابون کافی گہرائی میں جا کر کٹانو کو مارتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ سانیٹائزر کیوں سابون جتنا پرپاوشالی نہیں ہے جان ہاپکنز یونیورسٹی کے ایک شود کے مطابق جیل، لیکویڈ یا کریم کے روپ میں موجود سانیٹائزر کورونا وائرس سے لڑنے میں سابون جتنا بہتر نہیں ہے کورونا وائرس کا سامنا صرف وہی سانیٹائزر کر سکے گا جن میں الکوہول کی ماترہ عدق ہوگی سامانیہ طور پر استعمال ہونے والا سابون اس کے لیے زیادہ بہتر وکلپ ہے کورونا وائرس جوڑی ایسی ہی اور بھی کئی خبریں سب سے پہلے پانے کے لیے بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ سبسکرائب کریں ہمارا چینل ایسی ہی لیٹسٹ اور انٹریسٹنگ نیوز کے لیے